اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو ہم نے عمر خلافت پر نگاہ دوڑائی اور پھر ہم نے پایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں آگے کیا تھا بس ہم ان سے راضی ہو گئے جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے چنا تھا اور ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیا یعنی بالاتفاق انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا حضرت علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے متعلق معمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے زہری سے پوچھا کہ حضرت علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھے ماہ تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے تو زہری نے کہا کہ جب تک بنی حاشم نے بیعت نہ کی حضرت علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی اور پھر جب حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے لیے مائل ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہلا بھیجا کہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے تنہا ملنا چاہتا ہوں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سخت طبیعت تھے اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گوارانہ کیا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آئیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو اس وقت بنو حاشم بھی موجود تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا بھی ذکر کیا جو کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا بھی برملہ اقرار کیا کہ شروع میں ہم سمجھتے تھے کہ خلافت بنو حاشم کا حق ہے کیونکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتدار ہونے کی وجہ سے اسے اپنا حق سمجھتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کلام سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ عز وجل کی قسم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کو اپنے عزیز و اقارب سے بہتر جانتا ہوں اس کلام کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان غلط فہمی دور ہو گئیں اور دونوں کے دل ایک دوسرے کے معاملے میں صاف ہو گئیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے بیعت کی تخیر کو کئی لوگوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ان کی جانب سے غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بردباری اور تدبر کے ساتھ اس تمام معاملے کو خوش اسلوبی سے تہہ کیا اس کے علاوہ فتح الباری میں تحریر کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کر لی تھی اور جس بیعت کے متعلق ذکر آتا ہے کہ چھ مہینے کے بعد کی تھی وہ بیعت ثانیہ تھی اور پہلی بیعت کو پختہ کرنے اور شبہات کو ختم کرنے کے لیے تھی ابن اساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کی نماز میں امامت فرمائیں تو میں اس وقت موجود تھا اور غائب نہ تھا اور نہ ہی میں مریض تھا پس جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے پسند کیا ہم نے اسے اپنی دنیا کے لیے بھی پسند کر لیا موسیقی